یہ ہوگا کہ اگر عدالت وارن گریبتاری جاری کرتی ہے اور پولیس وہاں پہ سمن کرنی یا گریبتاری کیلئے جاتے ہیں یا جو اکیوز ہے وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتے تو قانون کیا کہتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ فیار نہیں ہے کیس نہیں ہے یہ استغاثہ ہے استغاثہ ایک پرائیوٹ کمپلینٹ ہوتی ہے اس میں کبھی بھی اس طرح کا پولیس آپریشن اس سے پہلے نہیں ہوا دوسرا یہ ہے کہ دابطہ فوجداری ابھی گوگل کر کے دیکھ لیں اس کا پچھتر دو دیکھیں اور چھتر دو بھی دیکھ لیں پچھتر دو اور چھتر دو یہ سیکشنز ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے خلاف وارنٹ ہے وہ ایک کہتا ہے شورنس کراتا ہے کہ میں پیش ہو جاؤں گا فلان تاریخ پر تو وہ جو وارنٹ جس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لئے دیا گیا ہے وہ واپس آ جائے گا اور یہ اس کی جو شورٹی ہے وہ کوٹ کے سامنے آکے رکھے گا لیکن میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر میں لاہور آئی کورٹ کی چیف جسس آپ سے میں درخواست کرتا ہوں اسلام آئی کورٹ کے اور چیف جسس پاکستان سے کہ تھوڑی دیر اگر یہی صورتحال اور چلتی رہی تو نیا مارل تاؤن ہونے جا رہا ہے اس کا سبب کوئی کسی کی خواہش نہیں ہے اور نام چاہتے ہیں کہ وہاں کسی طرح کا کوئی نقصان ہو اور ہم نے یہ ثابت کیا اس کا سبب یہ ثبوت ہے ذرا یہ دکھا دیجئے گا کہ لائیو گولیاں امران خان کے گھر کے اور اس وقت جو اٹیک ہے وہ دو طرف سے امران خان امران خان کی ذات کے اوپر فیملی کے اوپر اس کے گھر کے اندر جو انویٹس ہیں لیڈیز ان جنٹلمن یہ ان کے اوپر ہو رہا ہے یہ سارا میں نے آپ کو یہ دکھا دیا نمبر ون اچھا نمبر دو جو اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو پنجاب کی سب سے بڑی ایک ایکسرسائز ہو رہی تھی الیکٹرل اسے امران خان کو روکنے کے لیے اور ان کی گریفتاری کا کوئی جواز نہیں ہے نہ تارونی جواز ہے نہ آئینی جواز ہے اٹھانہ تاریخ کو اگر نہیں آتے وہ تو انہوں نے ایک اشورنس دیا تو پریزنٹ اپنی لاہور ہائی کورٹ باہر اسوسییشن تو پھر ان کے خلاف کوئی کاروائیوں سے لیکن جو پھر تیسری امپورٹنٹ بار کی ہے کہ جو یود آف فورس ہے وہ بروٹل نہیں ہو سکتا ہے شہریوں کے خلاف اس وقت تو لاہور جلیاں والا باغ اس زمانے میں اتنی تیر گیس تو تھی نہیں اس وہ یعنی گورے ظالم تھے فرنگی تھے اس کے باوجود ان جتنے کمینے نہیں تھے جو اس وقت کمینی کی کمزارہ اپنے شہریوں کے خلاف کیا جا رہا ہے اور پھر بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سارے جو کہتے ہیں کہ ہم شہریوں کی طرف کسی کو آنکھ نہیں اٹھانے دیں گے ان کی آنکھیں بھی اس وقت بند ہیں اور جھکی ہوئی ہیں کہ بہت خطرناک ہے میں نے میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے پچیس میں سے میں نے سپریم پوٹا پاکستان میں آپ لوگ تھے اس وقت میں نے کہا تھا پاکستان سرزمین بیائین ہے ایک طرف ایک عدالت کا سمن اور پرائیوٹ استغاثے میں وارنٹ کی شکل میں کہ ملزم پیش ہو جائے دوسری طرف پورے شہر لاہور کے بنیادی حقوق ہوں دوسری طرف پورے پاکستان کی شہریوں کی بنیادی حقوق ہوں تو آپ بتائیں کس چیز کو پریفرنس ملتی ہے قانون میں پریکٹس میں انسانیت میں ڈیماؤکریسی میں ڈیماؤکریسی کوئی نہیں ہے انانونسڈ ہے لیکن مارشل لوگ ہیں ہم انتظار کریں چیم جسے صاحب کا اس کے بعد باقی آپ کو پھر بتائیں گے آخری سوال یہ بھی یہ جگہ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز جو اعلامیہ جاری کر دیا اس میں پنجاب پولیس نے بقیادہ طور الیکشن پیچھے ہے جی اس وقت ہم اس کی اس کے لئے ہم جلسہ کریں گے موقع اپنا دیں گے اصل بات یہ انسانی حقوق کی وائلیشن سنا خان تقریص مشرق کو لاؤ یہ گلیاں یہ بازار پوچھے دکھاؤ سنا خان تقریص مشرق کہاں ہیں دکھاؤ سنا خان تقریص مشرق